سپیکر قومی سمجھی راجہ پرویزر شرف کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے مصطفی عراقین کے وفد سے کل ملاقات تیپ آئی ہے انہوں نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آئے اس کی عزت بڑھائے وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو ہم بھی ان کو عزت دیں گے ملکی مسائل کے حل میں تحریک انصاف والے اپنا کردار ادا کریں ساتھ ہی واضح کر دیا کہ اگر میں چاہوں بھی تو آئین سے ہٹ کر تحریک انصاف کے عراقین کے استیفے منظور نہیں کر سکتا جتھے یا اجتماعی استیفے قبول نہیں ہوں گے ہر رکن کو الگ الگ پیش ہونا ہوگا اور اس حوالے سے آئین، قانون اور قومی سمبلی کے قوائد واضح ہیں سپیکر نے مزید کیا کہا؟ آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں ہم اپنے تمام مسائل کا حل ڈھوڑ سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک راستہ ہے اور میری شدید خواہش ہوگی کہ تمام امران جو ہیں وہ واپس آئیں تمام جماعتیں بیٹھیں ملک کو جو اس وقت مشکلات ہیں یہ ہم سب کا ملک ہے کسی ایک جماعت کا ملک نہیں ہے اور آپس میں جو یہ دنگا مشتی ہے یہ ایک دوسرے کو ہم نیچہ دکھانے کے لیے کوئی ملک کا نقصان نہ کر بیٹھیں ٹھیک ہے یہ سیاست کا ایک طریقہ ہے ایک بطیرہ ہے یہ چلتا رہے گا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے سیاست میں سبقت لے جانے کے لیے جو ہر پارٹی کوشش بھی کرتی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن جب ملکی معاملات کی بات ہو جب ملک کو سنبھالا دینے کی بات ہو جب ملک کو مشکلات سے نکالنے کی بات ہو تو پھر ہر چیز پسے پوش ڈال کر ہمیں صرف ملک کا سوچنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جو ہمارے پائیس کوڑ لوگوں کی دانشکہ ہے جو جہاں بیٹھ کر ہم اپنا جو ہے وہ فیصلے ایک دوسرے کو سمجھا بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں اور میں ان کو یہ بلکل گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمان میں ان کو بات کرنے کا میں بہت محبت ہوں تو شفیقر صاحب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ارکان آئیں اور پارلیمان میں آئیں اور اپنے جو بھی گریبنسز ہیں یہاں پہ بیان کریں آپ کی اس بات سے یہ صحابیت تک کہ پارلیمان ہی مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے دیکھیں جمہوریت کیا ہے جمہوریت میں جب آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں آپ ہاتھ جاتے ہیں جیت جاتے ہیں اس کے بعد پارلیمان کا کام شروع ہوتا ہے پھر اس وہ اگر آپ پارلیمان کو عزت دیتے ہیں پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کھل کر اپنی بات کر سکتے ہیں پاکستان کے سارے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں اپنا کیس رکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جب ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ضرور ہیں مجھ سے ملے اور میں آئین اور قانون کے مطابق جو بھی حل ہے ان کو بتاؤں گا ان کے سامنے رولز رکھوں گا آئین رکھوں گا اور وہ جب پتہ ہے کہ وہ سارے بڑے دانشمند لوگ ہیں تجربے کار لوگ ہیں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں وہ سمجھتے ہیں اس باملے کو اور یقیناً اور اگر وہ آ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر اپنی بات کرتے ہیں تو وہ آواز زیادہ توانہ ہوتی ہے زیادہ طاقتور آواز ہوتی ہے جو پارلیمان سے اٹھتی ہے سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان طریقے انصافوں نے رابطہ کیا کوئی عام شخصیات ہے تو ان کے نام بھی بتائیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپیکر اور میمبر پارلیمان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے تقدس کا میں کسٹوڈیون ہوں اس ہاؤس کا بھی اور میمران کی جو بات مجھ تک پہنچتی اس کا بھی میں کسٹوڈیون ہوں میں اس طرح سے بات تو نہیں کر سکتا لیکن یقیناً آپ دیکھا ہوگا کہ ایک دو کیس تو وہ کراچی والے جو مارے ہنریبل میمبر تھے انہوں نے افیڈیوٹ دے دیا تو اس معاملے اس قسم کے جو معاملات ہیں جو میرے علم میں ہیں تو میں بہت زیادہ متعات ہو کر بات کرتا ہوں جب میں اسطیفہ ایکسپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو کل اگر دوست آئیں گے تو ان کے سامنے بھی کھل کے باتیں ہوں گی اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جو آئین اور قواد و ضعابت کے مخالف ہیں سب بھی ایسے ممبر ہیں جو موجود ہیں تو سب کا اعترام ہے مجھے تو کیوں نہیں شاہ محمود قریص صاحب اگر تشریف لاتے ہیں تو سارا انکھوں پر آئیں ہم ان کو سنیں گے اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ سارے ہی ہمارے کلیگ ہیں جو بھی ممبران ہیں جس بھی جماعت کیوں سپیکر تو سب کا سنجھا ہے دیکھیں میں کل تو تھا لڑکانہ میں تو ان کے جو ساب کا چیپ وپ ہیں ان سے میری ڈوگر صاحب سے آمر ڈوگر صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کچھ سے پوچھا کہ آپ کب تشریف آئیں جو واپس واپس کب آ رہوں میں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا پلان تو ہے کہ آج شام کی فلائٹ مجھے لینے تھی لیکن خوش قسمتی سے ایک جہاز لیٹ ہوا اور میں کر رات کو ہی واپس آ گیا تو میں آج یہاں دس بجے موجود تھا اسیملی ہال میں تو پھر ڈوگر صاحب کو میں نے خود فون کیا اور ان سے میں نے پوچھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم چند لوگ آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں ایک وفت کی صورت میں اور وہ اسٹیفوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اسٹیفوں کے بارے میں تو ایک پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم آئین پاکستان کے پابند ہیں اور رولز اینڈ ریگولیشن کے پابند ہیں جو بھی رولز کہتے ہیں جو بھی آئینی معاملات ہیں ان کو اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لئے اکٹھے آنے کی ضرورت نہیں ہے سپیکر کو اگر سیٹسفائی کرنا ہے اس کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ اسٹیفہ آپ نے والنٹری دیا ہے تو پھر ایک ایک کرکوانا ہوتا ہے کیونکہ کسٹوڈین آف دی ہوس اور ممبر آف دی ہوس کا جو آپس کا ایک رشتہ ہے اور وہ اسی صورت میں ہے کہ جب وہ کانفیڈنس سے کھل کر مجھ سے بات کرسے ہیں جب آپ جتھے کی صورت میں آتے ہیں اکٹھے ہو کر آتے ہیں گروپ کی شکل میں آتے ہیں تو وہ پھر اس سے وہ جو معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپیکر کو ایک آپ نے مطمئن کرنا ہے وہ کام جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا ایک دوسرے کے سامنے تو آدمی کھل کے بات نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ جس وقت ریزگنیشن آئے تو بنیادی اس میں جو ایک آئینی طریقہ ہے کہ آپ ہر میمبر اپنے ہاتھ سے لکھے گا تو وہ اس طریقے جو تھے وہ ہینڈ رائٹنگ میں نہیں تھے میمبران کی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں تھے تو ایک تو یہ سب سے زیادہ ضروری تھک وہ آئیں اور وہ کہیں کہ میرے سامنے وہ کریں یا مجھے ستیفہ بجھوائیں پھر میں ویریفکیشن کے لیے ان کو بڑھوں پشلی دفعہ جب ہم نے تمام میمبران سے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے ستیفوں کو ویریفائی کریں تو پی ٹی آئی نے این بھلاک اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائیں گے سپیکر کے پاس تو وہ نہیں آئے تو میں تو ان کو بلا رہا تھا کہ آپ آ کر بتائیں کہ آپ نے اپنی خوشی سے ستیفہ دیا تو جب نہیں آئے تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ یہ ستیفہ نہیں دینا چاہتے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے کشمبران نے جا کر افیڈیوٹ داخل کر دیئے کہ ہم نے تو جی اس کو مگاک سمجھا تھا ہم تو سیریس لی ہمیں تو سنجیدہ نہیں تھے کہ ستیفہ دینے پر اور نہ ہم ستیفہ دینا چاہتے انہیں کوٹ میں چلے گئے تو ان حالات میں تو مجھے اور زیادہ موتاد ہو کے اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں وہی کروں گا جو کہ قانون کے مطابق ہے جو آئین کے مطابق ہے جو قواد و ضعبت کے مطابق ہے تو وہ کل تشریف لائیں وہ ہمارے کلیگ ہیں ان کا بڑا احترام ہے یہ ان کا اپنا پارلیمان ہے اور میری تو خواہش ہوگی کہ سب آ کر پارلیمان میں بیٹھیں اور پارلیمان کو جو ہے وہ عزت بکشیں پارلیمان ان کو عزت دے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل جب وہ تشریف لائیں گے تو میں ان کا موقع سنوں گا میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کے ہر میمبر کی میں بات سنوں اور جب وہ اپنی بات میں تک پہنچائیں گے اس کی روشنی میں پھر میرا جو بھی جواب ہوگا میں ان کو بھی دوں گا اور پاکستان کے عوام کے سامنے بھی آ جائے گا لیکن ایک بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسطیفے کے بارے میں آئین اور قوادو اضوابت جو ہیں وہ بڑے کلیر ہیں کرسٹل کلیر ہیں ان سے ہٹ کر آپ جو ہے وہ ناستیفہ منظور کر سکتے ہیں اگر سپیکر چاہے بھی تو نہیں کر سکتا شکریہ